موسیقی ہب میں گرانی کے ساحل پر افسوسناک واقعہ سمندر میں نہاتے ہوئے سات افراد جھوک گئے چار خواتین کی لاشیں نکال لی گئی بچی کو بچا لیا گیا دو بچوں کی تلاش جاری تمام افراد کتالوں کے ایک ہی خاندان سے ہے نیاری کچھ سے پکنک منانے آئے تھا دادو میں دہشتگردی ڈسٹرک جیل کے قریب کار پر نامعلوم افراد کی فائرنگ پانچ افراد کی جان چلی گئی دو زخمی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا جھنگ کے علاقے روڈ سلطان میں تیزاب گردی نامعلوم شخص نے بائیس سالہ روبینہ پر تیزاب پھیک دیا نا لڑکی گھر کے سہن میں سو رہی تھی چہرہ جلس گیا سپتال منتقل راول پنڈی میں شادی کے دوران صفے ماتم بچ گئی فضل آباد میں شادی کے دوران ہوای فائرنگ دو بچے جان بھاک ہو گئے عمر دس سے بارہ سال ہے آپ نے دیکھا بیرون ملک شہباز شریف کیسے سڑک پر بھاگ رہے تھے توہین عدالت کیس میں جسٹس مظاہر کا احسن اقبال سے مقالمہ کہا پاکستان نے آپ کو وزیر بنوایا اپنا کوئی منصوبہ بتائیں جس میں کرپشن کا الزام نہ ہو سابق وزیر داخلہ نے وافی کی درخواست کر دی عدالت کی 29 جون تک جواب داخل کرانے کی ہدایت صدر مون لیگ شہباز شریف کی زیر صداوت پالیماری بورٹ کا اجلاس حمزہ شہباز بھی شریف الیکشن ٹکٹ کے لیے امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کیا جائے گا پرویز مشرف پارٹی صدارت سے مصطافی ہو گئے سیفہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا عدالت نے سابق صدر کو نا اہل قرار دیا تھا پارٹی ریجسٹریشن کے لیے نئے سربرہ کا انتخاب ہوگا پارٹی کے معاملہ سیکٹری جنرل ڈاکٹر امجد دیکھیں گے آر اوز کے فیصلے کے خلاف اپیل کا آج آقریب شاہد خاکان، عائشہ گلالائی، مہتاب عباسی اور فاروق ستار نے اپیل ادار کر دی تیس جن کو امیدواروں کی حتمی فہرز جاری کی جائے گی اسی روز انتخابی نے شام بھی الورٹ کر دیا جائیں گے اور سنو، حمزہ شہباز نہور تبھاری اور تمہارے باپ کی جگی میں تمہیں خیاست کر کے دکھاؤں گا اس نہور میں میں مالسیاں نہیں ہوں میں نے تمہارے لیے جان دیئے، مال دیا ہے جیلے کا دیئے، ناپری نہیں کرویا الیکشن کی جنگ نون لیگ ٹوٹنے لگی مال لگایا، جان لگائی، پھر بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹس نہ ملا زہیم خادری بھڑک اٹھے، لاہور کسی کے باپ کی جاگیر نہیں پریس کانفرنس پہ گھنگرج، حمزہ اور شہباز شریف پر قریب تنقید انہیں 133 پر آزاد، حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا زہیم خادری کو پارٹی فورم پر بات کرنی چاہیے تھی ان کے اقدام سے دکھ ہوا، احسن اقبال کا رد عمل کہا ایجنڈا، پالسی اور انتخابی پروگرام پر سیاست ہونی چاہیے جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی نے عمران خان کے خلاف ایک اور اپیل دائر کر دی، ریٹرننگ اپسر کا فیصلہ چیلنج کر دیا عمران صادق اور امین نہیں ہے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں اپیل میں موقف ترجمان تحریک انصاف، فواد چودری کا چیمین نیب کو خط افتخار چودری، صاحبزادی، داماد اور سمدی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا، ایڈن ہاؤزنگ ملکی تاریخ کا بڑا سکیڈل ہے خط کا مطالبہ کپتان بھی مشکل میں ٹک ٹو کی تقسیم پر حامد خان نے بغاوت کر دی بنی گالہ احتجاج کی کمان سمحال لی، عمران سے فیصلوں پر نظر سان کا مطالبہ سٹیٹس پو کے حامی، عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں عمران پانچوں ہلکوں سے الیکشن جیتیں گے، بابر اوان کی میڈیس گفتگو کہاں نواز چریف کے مقدمات کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے علیم خان کے اساسوں کی مالیت 91 کروڑ 82 لاکھ سے زائد ہے ایک ارب 31 کروڑ کے مقروض بھی ہے، تفصیل سامنے آگئی اپنی ہی کمپنی سے 69 کروڑ 97 لاکھ روپے قرض لیا پاکستان میں صرف 90 ہزار کا کاروبار ہے پاکستان میں 43 اور بیرون ملک تین کمپنیز ہیں علیم خان وہ پارک ایوینیو جو ہیں غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے غریبوں کی زمینیں چھین کر اس کے پر پارک ایوینیو بنایا نیب کی دستاویزات کے مطابق ذلوی بخاری کی سولہ پاناما میں کمپنیاں ہیں عمران نے جائدہ چھپائی علیم خان نے غریبوں سے رقم ہتھیائی عائشہ گلالای برس پڑی کہا ذلوی بخاری کی پاناما میں سولہ کپنیاں ہیں نواز شریف کو کہنا چاہیے صرف مجھے ہی کیوں نکالا دو بھولی بسیع فائی آر مزید نکلائیں 28 مقدمات میں زمانت کرا لی تو دو میں کیوں نہ کراتا فاروق ستار کے شکوے کہا کچھ دوست مدد کرتے ہیں جس سے کام چل جاتا ہے نگرہ وزیر آزم ناصر الملک کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلا سیلیکشن انتظامات کا جائزہ ایم ڈی بیت المال عابد وحی شیخ کا صفہ منظور سندھ کابینہ کی بھی بیٹھک شرکا کو انتخابی امور پر بریفیں کسی اوف شور کمپنی سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں چارش شیٹ میں ایون فیل کا ذکر ہی نہیں احتساب عدالت میں خاجہ حارس کے دلائل کہا دستہ وزاق پہ دواز شریف کا نام نہیں آیا ایون فیل ریفرنس کی سماک پیر تک ملتوی کر دی گئی گیارہ ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سولہ ارب ڈالر تک پہنچ گیا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی ظاہر کی ہے امران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی صرف حکومتی کرزوں میں اضافہ ہوا نگرہ وزیر آزم سے قوم کو آگاہ کرنے کا مطالبہ سابق سیکری زفاہ آسط یاسین کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے افغانستان میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی سیمینار میں شرکت کے لیے جا رہے تھے پاکستان کا گردشی کرسہ نو سو ارب روپے تک پہنچ گیا اقتصادی ماہرین نے گزشتہ حکومت کے ادا کیے گا پانچ سو ارب روپے کے ساتھ لے ڈیٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا کہتے ہیں گردشی کرزہ عوام پر ٹیکس لگا کر ہی ادا ہوگا پاکستان کی واکمال خواتین پی آئیے کی پرواز میں پہلی پائلٹ بھی خاتون اور پرسٹ آفیسر بھی خاتون کیپٹن مریم مسود اور شمائلہ مزر نے اسلام آباد سے گلگت بلتستان تک پرواز سمحلی تشمیر میں بھارٹی دہشت گردی جاری انت نانگ ویسرچ آپریشن کے نام پر فارنگ پانچ افراد شہید ہو گئے خاتون سمیت متعدد افراد زخمی سات افراد ڈوب گئے ڈوبنے والے چار افراد کی لاشیں نکالی گئے جس کے ایک بچی کو بچا لیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پولیس حیلکاروں اور سیفگارڈ کی غفلت کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے اید کی چھٹیوں سے اب تک واپس نہیں آئے آپ کو اہم قبر دے رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں گڑانے کے ساحل پر نہاتے ہوئے سات افراد ڈوب گئے ڈوبنے والے چار افراد کی لاشیں نکال لے گئے ہیں سیر و تفریقے لیے گڑانی جانے والا خاندان ذرا سی غفلت سے برباد ہو گیا ساحل پر ہسی تھی مستی تھی اور مزاق تھا کہ اچانک ایک بے رہم موج آئی اور سب کو بہا لے گئی سات افراد گہرے سمندر میں چلے گئے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آئیں لوگ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے ہر طرف چیخ و پکار تھی کان پڑی آواز سنائی نہ دی ریس کے الکار پہنچے اور ڈوبنے پہنچے